دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی دو بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاجر ہوا ہیں اور دونوں ہی اپ ڈیٹ آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں دوستو پہلی اپ ڈیٹ جو ہے وہ illegal لوگوں کے لیے ہے یعنی کہ جو illegal لوگ سعودی رب میں رہتے ہیں یعنی کہ جو غیر کانوی طرح سے سعودی رب میں رہتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ان دنوں سعودی رب میں جو چکنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور جو بھی غیر کانوی طرح سے رہتے ہیں یا جن کے پاس اکامہ نہیں ہوتا ہے یا جن کا اکامہ اسپیر ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کو گرفتار کر لیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے ابھی تک کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنے لوگوں کو یعنی ان کے ملک بھید دیا گیا اور کتنے لوگ ابھی تک یعنی سعودی رب کی جیل میں ہیں تو پوری اپ ڈیٹ دوستو یہاں پر آپ کو بتانے والے ہیں اور ساتھ میں یہ ہی بتائیں گے دوستو کہ اگر آپ گھر جانا چاہتے ہیں جو جات کو پکڑا کر تو کس طرح سے آپ پکڑا کر گھر جا سکتے ہیں تاکہ آپ کا سفر جو ہے وہ بہت جلدی ہو جائے تو یہ پوری اپ ڈیٹ آپ کو اس ویڈیو بتانے والے ہیں ساتھ میں آپ کو دوستو ایک بڑی اپ ڈیٹ بتانے والے مکتب عامال کی طرف سے جن لوگوں کی سیلری ٹائم پہ نہیں مل رہی ہے یا جن لوگوں کا یعنی کپیل سیلری نہیں دے رہا ہے ان لوگوں کے لیے بھی ایک مکتب عامال کی طرف سے اپ ڈیٹ ہے اس کو بھی بتانے والے ہیں ساتھ میں دوستو مکتب عامال والی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آگے لیگل لوگوں کی جو لوگ ہیں ان کی بات کرتے ہیں دوستو وزارت عمل نے تمام کمپنیوں اداروں اور کپیلوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے تمام ورکر کو سیلری ٹائم پہ دیں وزارت عمل نے تمام کپیلوں کمپنیوں اور داروں کے مالکان کو وارننگ دیا ہے کہ اگر کسی کپیل یا کمپنی نے اپنے ورکر کی سیلری میں دیری کیا تو اس کے کمپنی کا سسٹم ریٹ میں ڈال دیا جائے گا تو دوستو آپ کو ذائع چلیں کہ اگر کوئی کمپنی یا کپیل اپنے ورکر کی سیلری ٹائم پہ نہیں دیتا ہے یا پھر سیلری نہیں دیتا ہے تو ایسے میں دوستو آپ ان کا جو سسٹم ہے وہ ریٹ میں ڈال دیا جائے گا تو دوستو آپ کو ذائع چلیں کہ فرحال میں یہ اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہے تو میں نے سوچھا آپ دوستوں کے ساتھ سیر کے جائے ویسے تو آپ سب ایک پتہ ہے کہ دن پر دن جو ہے سکدرب کے جو قانون ہے وہ ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں ورکر کے لیے اچھے ہوتے جا رہے ہیں تو انسان اللہ آنے والے ٹائم میں بہتر ہو جائیں گے جو لوگوں کی کمپنی یا کپیل جو سیلری ٹائم پر نہیں دیتا ہے یا پھر جن کی کمپنی تین تین چار چار منہ سے سیلری روکے ہوئے ہیں ان سبھی کے لیے جو ہے دن پر دن مقتبہ عمال کی طرف سے اپ ڈیٹ آتے رہتے ہیں انسان اللہ بہت ہی جلدی جو یہ سسٹم ہے وہ صحیح ہو جائے گا اور جتنے لوگ پریشان رہتے ہیں سیلری کو جیسے یا کسی وجیسے وہ ساری پریشانی انسان اللہ ختم ہو جائے گی اب بڑھتے ہیں دوستو دوسری اپ ڈیٹ کی طرف سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ چھبیس سفر چودہ سو انتالیس حجری سے لے کر اب تک مملکت بھر میں غیر قانونی تارکین کے خلاف اپریشان میں ستائیس لاکھ اٹالیس ہجار بیس غیر ملکی گرابتار کیے گئے جس میں سے اکیس لاکھ اکتالیس ہجار تین سو بارہ اقامہ نیاموں کے خلاف فرجی کرتے ہوئے گرابتار کیے گئے یعنی جس کے پاس اکامہ نہیں تھا جس کا اکامہ ہسپیر ہو گیا تھا اور بیالیس ہجار چھ سو اٹھ سردی سلامتی نیاموں کے خلاف فرجی میں گرابتار ہوئے جبکی ایک لاکھ چھ آسی ہجار چالیس مملکت میں درانداجی کرتے ہوئے گرابتار ہوئے چال لاکھ بیس ہجار چھ سو اٹھ سٹھ اکامہ پروفیشن کی خلاف فرجی کرتے ہوئے گرابتار ہوئے یعنی جس کا اکامہ جو ان کا مہنہ ہوتا ہے ایک کام ہے کہ جو پروفیشن ہوتا ہے وہ دوسرا تھا یا دوسرے کام میں وہ پکڑے گئے تو ان کو گرابتار کیا گیا یا پھر وہ اپنے کپیل سے الگ کام کر رہے تھے ایسے میں اگر وہ پکڑے گئے تو ان کو گرابتار کیا گیا تو ایسے میں دوستو اگر آپ کپیل سے الگ کام کرتے ہیں تو تھوڑا اپنے آپ کو سیف رکھیں اگر کبھی کہیں چکیوں کی ہو رہی ہے تو آپ اپنے کام جو ہے وہ ہٹ جائیں کیونکہ اگر کام کے دوران آپ کو پکڑا جاتا ہے تو پھر آپ کا جو بچنا ہوتا ہے وہ مسکل ہو جاتا ہے اگر آپ کو کہیں ایسے عام جگہاں پہ پکڑتے ہیں تب تو اتنا مسکل نہیں ہوتا ہے لیکن کام کے اگر ٹائم آپ کو پکڑا جاتا ہے تو آپ کو زیادہ مصیبت ہو سکتی ہے جبکہ چھ لاکھ چوران نبے ہجار ایک سو پچاس افراد کو ان کے ملک کو ڈپورٹ کر دیا گیا یعنی کہ ان کے ملک کو بھید دیا گیا اور چال لاکھ سرسٹھ ہجار پانسو نبے سفر کرنے کے لئے ٹکٹ کا انتجار کر رہے ہیں تو دوستو آپ کو تحرین چلیں کہ اگر آپ اللیگل طرح سے سعودرم میں رہتے ہیں اور اگر آپ گھر جانا چاہتے ہیں جواجات کو پکڑا کر تو جواجات کو پکڑا کر آپ گھر جا سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو یہ تحرین چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پوٹو پاسپورٹ اگر آپ کا پاسپورٹ ہے تو بہتر ہے اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو پاسپورٹ کی فوٹو کاپی یا کوئی بھی پروپ آپ کے پاس ہوتا ہے جس سے آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ جلدی بن جائے یا پھر آپ کے پاس فوٹو کاپی ہوتی ہے تو بہتر ہے تاکہ آپ کا جو جواجات پکڑ کے لے گئے جائے تو آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ کے میسی سے فٹا فٹ بنوا لے جس کے بعد آپ کا سفر جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر میرے پاس میں ہی دو لوگوں کو گرہ پکڑ کے لے گئے ہیں تو ان کا پندرہ دن کے اندر جو ہے وہ سفر کر دیا گیا تھا تو اس لئے دوستو اگر آپ کو اتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا سب کچھ صحیح رہتا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی طرح کا کوئی کیس ہو گئے رہا نہیں ہوتا ہے تو آپ کا جو سفر ہے وہ بہت ہی جلدی کر دیا جائے گا تو یہ تھی دوستو آج کی ایک خاص دو خاص اپ ڈیٹ جو آپ کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پھلے یہ ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستو کے ساتھ ویڈیو کو سیر کرنا اور میرے چینل پر نئے ہو تو پھلے چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میرے کی آئیکن کو جرور پریس کر دینا جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفیشن آپ دوستو کو ملتا رہے گا پچھلے دوستو بھی ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ٹوپک کے ساتھ جب تر رکھے اپنا خیال ہو کے خدا حافظ